سعودی عرم میں پاکستانی کلچر اور منگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں اہم سعودی شخصیات کے علاوہ دیگر غیر ملکی شہریوں نے بھی شرکت کی جبکہ فیسٹیول کا افتتاح پاکستانی صفیر لیفٹرین جنرل ریٹائر بلال اکبر نے کیا سعودی دارالحکومت ریاس میں سفارت خانہ پاکستان کے ٹریڈ میشنن کی جانب سے پاکستانی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کرنے کے علاوہ پاکستانی عام کی سعودی مارکٹ میں گھپت کے حوالے سے فیسٹیول منققت کیا گیا فیسٹیول میں اہم سعودی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر پاکستانی صفیر بلال اکبر نے شرکا کو بتایا کہ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے پاکستان ایک آئیجل ملک ہے جہاں قدرتی نظاروں سے لطفندوس ہونے کے لیے سالانہ ہزاروں غیر ملکی سیاہ پاکستان کا رکھ کرتے ہیں اور پاکستان کی قدیم ثقافت سے بھی روشناس ہوتے ہیں سفارت خانہ پاکستان کے منسٹر ٹریڈ ایڈ انویسٹمنٹ ازردہر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عام کے لیے سعودی عرب ایک بڑی مارکٹ ہے ہمارے ایکس پوچرز کو چاہیے کہ وہ سعودی مارکٹ سے فادہ اٹھائیں فیسٹیول میں سندھ پنجاب، لوچستان اور خیبر پختلخوا کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سٹرال بھی لگائے گئے جن پر سعودی اور غیر ملکیوں نے خوب دلچسپی لی شرکہ نے فیسٹیول کو سراہ اور کہا کہ ایسے ایونٹس پاکستان کا مصبت چہرہ نمائیہ ہوتا ہے سفارت خانہ پاکستان کی اٹریڈ میشن کا کہنا ہے کہ وہ پاک سعودی تجارتی مراسم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں تاکہ دونوں ممالک کے کاروباری افراد ایک دوسرے کے ہاں سرمایہ کرنی کرنے کے مواقع فرام کیے جائے بس اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عانو ریب جی گوڈ ایونگ دس ایمان ندیم سیکنڈ سیکیٹری پولیٹکل ساندھ پاکستان تاکہ سالگی ارابیہ ایک بہترین سلیبریشن ساکہ سور کے لیے مھاری تیری پاکستان اور سور کے لیے جو جائے سالگی بہترین سور کے لیے خواہشن یہ پاکستان ایمبیسی کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس میں ہم ملٹی کلچرل اپنے چاروں صوبوں کی زنجیر دکھانا چاہ رہے ہیں یونٹی دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بہت تو یہ سب اجتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایمبیسی کا انیشیٹیو ہے اور اس طرح کے پروڑام ہونے چاہیے سپیشلی جو کورڈ کے ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کا سلسلہ سلوڈون ہو چکا تھا اور بزنس بھی سلوڈون تھے اور یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور مینگو تو ہماری پاکستان کی ایک بہت زبردست قسم کا فروٹ ہے جو کہ پوری دنیا پہ جاتا ہے اور ہمارے کلچر کو نمائع کرتا ہے سعودی ریبیہ میں پنجاب کا کلچر جو ہے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے اس میں جو ہینڈ میڈ چیزیں سپیشلی جو ہمارے کہہ لیں کہ لوگوں کا جو آرٹ ہے ٹرکس میں اور رکشاز میں بسیز پہ جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں روڈز پہ چل رہی ہیں وہ چیزیں ہم نے یہاں پہ پورٹرے کی ہیں اس کے ساتھ ہم نے جو مٹی کے برطن ہے سپیشلی ہمارے پنجاب کا گجرات سے باقی ایریا سے وہ چیزیں ہم نے یہاں پہ رکھی ہیں جو پاکستانی عام ہے اس کی جو سویٹنس ہے وہ دوسری ملکوں کے عام سے ممتاز ہے ہمارے پاس جو سعودی عرب کے لوگ ہیں وہ پریمیم پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اچھا ایکسپورٹرے وہ ابھی تک یہاں پر مستقل بنیادوں پر موجود نہیں ہیں تو جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی سعودی عرب میں کہیں کہیں سے آ رہی ہیں اور زیادہ تر ہمارے پاس دوبائی سے آ رہی ہیں ہمارے پاس آج پاک سعودی جوائنٹ بزنس کاؤنسل کی جو چیئرمین ہے فاد الباش وہ آئے جدہ سے ہمارے پاس محمد بگیس اور اس طرح سے کچھ ریاض کے بڑے بڑے انویسٹرز یہاں پر موجود تھے ان سب لوگوں نے پاکستانی مینگوز کھایا ہوا ہے تو وہ ان کو بہت پسند ہے بلکہ وہ کافی خوشی کا اظہار کر رہے تھے قریب کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ایک سٹارٹ اپ آن لائن سروس دے رہا ہے تو جو ہمارے فاد الباش ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وہ آن لائن سروسز میں انٹرسٹ رکھتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام کرنی کے لیے تو مجھے امید ہے کہ جی اگر ہم مستقل بنیادوں پر شہدیرم کی مارکٹ کو ٹیپ کریں تو اس مارکٹ میں آپ کے جو مینگوز سے مدستیاب ہوں گے